بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کریش کی امیت و افادیت سورہ کریش کا عملیات اور روانی علاج میں ایک بہت خاص مقام ہے یہ ایک سیر الفائد صورت ہے اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بفضل تعالیٰ بہت تیز اثر کرنے والی صورت ہے عاملین میں بھی بہت مقبول ہے مگر اس کے بقاعدہ عامل بہت کم ملتے ہیں اس صورت سے ہر طرح کا جائز کام لیا جا سکتا ہے اس کا دائرہ بہت وسیح ہے جس عامل نے سورہ کریش کے عمل کی بڑی منزلیں کی ہوں اگر وہ کسی عصیب زدہ کو اپنا سلام کہہ کر بیج دے تو عصیب فورا باغ جائے گا اس عمل کے عامل کا جنات پر بہت روب و دبتبہ ہوتا ہے اس کے عامل کو جنات تنگ نہیں کرتے فائد سورہ کریش ہر طرح کے عصیب و جن کا علاج ہر طرح کے عصیب و جن کو حاضر کرنا اور قید کرنا ہر طرح کے عصیب و جن سے حفاظت ہر طرح کے دشمن سے نجات حفاظت رزق میں بہت برکت پریشانیاں اور مشکلات سے نجات حاکم افسر یا کسی فرض سے کام نکلوانا فراخی رزق و کاروباری مشکلات سے نجات بیماریوں سے نجات آپ بھی آج سے ہی یہ پڑیں زندگی میں تبدیلی آپ خود محسوس کریں گے اعلیٰ درجہ کا کاروباری بننا چاہتے ہو اگر کسی پر کرز کا پار جیسا بوجھ ہو اور وسائل نہ ہوں کہ کرز ادا کر سکے جو کام بھی شروع کرنے لگتا ہو اس میں رکاوٹ پیدا ہونے لگ جاتی ہے جس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہو اور منزل نہ ملتی ہو معاشرے کی نظروں سے گر چکا ہو اور واپس منزلت پانا چاہتا ہو اس وظیفے کی برکت سے آپ کے دل میں جو بھی جائز مراد ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی پرگار سے برکتیں راحتیں اٹھ چکی ہوں سال دو سال سے مکان کا قرآہ بھی ادا نہ کیا ہو اس وظیفہ کو کامل یقین توجہ اور دیان سے کریں کچھ عرصے کے مستقل مزاجی سے اللہ کی طرف سے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ اپنا کاروبار کھڑا کر سکیں سورہ کریش رحمتوں کا دروازہ کھلتی ہے یہ ایک نسل تو کیا سات نسلوں تک کے لوگوں کے فاقے ختم کر دیتی ہے یہ عمل تو بظاہر چھوٹا سا ہے لیکن اس کو ہر کام میں علیہ وآلہ وسلم سے مستفید ہو رہے ہیں بس بات یقین کی ہے جس کو یقین کامل مل گیا اس سے سب کچھ مل گیا اگر کامل یقین اور توجہ کے ساتھ عمال کیے جائیں تو ہر کام میں اللہ تعالی کی مدد حاصل ہوتی ہے وظیفہ سورہ کریش اپنی شریح آجت کے لیے روزنہ سورہ کریش ایک سو اکیس مرتبہ پڑھیں یا کم از کم ستر مرتبہ پڑھنا معاملات میں رکھیں عمل حصول مقصد تک پابندی سے جاری رکھیں عمل بننے کے لیے چالیس یوم تک بلا ناغہ سورہ کریش روزنہ یارہ سو مرتبہ پڑھیں وقت اور جگہ کی پابندی ضروری ہے بعد از چالیس کے عمل کو قابو میں رکھنے کے لیے روزنہ ستر مرتبہ پڑھیں